بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد بارس اسلامی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اس ماہ کی فضیلت سب پر آیا ہے کہ اس ماہ میں صرف اور صرف بلادتیں ہیں شہادت کوئی بھی نہیں ایک ماہ شعبان اور ایک ماہ محرم دونوں ہی ایسے مہینے ہیں کہ جن میں محرم میں نہ تو کوئی بلادت تھے اور شعبان میں نہ تو کوئی شہادت تھے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو میری نظر میں ایک چیز آتی ہے ایک بات آتی ہے کہ خداوند تعالی مولا حسین علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی خوشی میں ہی اپنی خوشی رکھی اور ان کے غم میں ہی اپنا غم رکھا کہ جیسے ماہ شعبان میں ولادت جنب مولا حسین علیہ السلام تو اس ماہ میں کسی کی بھی شہادت نہیں اور ماہ محرم میں شہادت جنب مولا حسین علیہ السلام اور اس ماہ میں کسی کی ولادت نہیں گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اے حسین تیری خوشی میں ہی میں خوش تیرے غم میں میں غم گین اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام کی محبت اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد وہ اپنے نانا جنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں مغموم رہتے اور پریشان رہتے ہر وقت نماز میں دعا کر دے کہ مجھے اپنے نانا سے ملاقات کروا دے خدا کی محبت مولا حسین سے کچھ اس طرح تھی کہ خدا نے مولا حسین کو ان کے نانا کی شبیہ کا بیٹا عطا کیا آئیے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں جب فرا کے جد میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام بہت مغموم و محضن رہا کرتے تھے خداوند حکیم نے نواسہ رسول کے گھر شبیہ رسول کو بھیج کر پھر سے وہی یاد تازہ فرما دی کہ کشائیں حسینی کا یہ عظیم و جمیل ستارہ شعبان المعظم کی کیارہ بعض روایتوں کے مطابق دس تاریخ خسین حسینی میں تلو ہوا آپ کے والد بزرگوار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے والد بزرگوار محسن اسلام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جن کے بھائی امام حسن مشتبہ عب الفضل اللہ پاس علیہ السلام ہمشیرہ جناب اکیلہ بنی حاشم حضرت زینب کبرہ سلام علیہ جن کی مادر کرامی حضرت فاطمت زینب اسلام علیہ اور نانا بزرگوار حضرت محمد مصطفی ہیں المختصر یہ خاندان فضائل و مناقب کا سرچشمہ تھا آپ کی والدہ ماجتہ کا نام حضرت لیلہ بنت ابی مرہ بن اروہ بن مسعود سکفی ہے آپ کے نانا اروہ بن مسعود سکفی قریش میں عظیم مرتبت شخصیت پر تھے وہ قریش مکہ کی طرف سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلی نامہ حدیبیہ کے موافقت کے لیے بھیجے گئے اروہ اہلِ طائف تھے اور انہوں نے نوہجری میں اسلام قبول کیا پھر اپنی قوم کی ہدایت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی طرف گئے لیکن اسی قوم کے ہاتھوں نماز سے پہلے ازان کہتے ہوئے تیرے ستم سے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے پیغمبر خدا ان کی شہادت پر بہت افسرتہ ہوئے اور اس شہید کے بارے میں فرمایا لے سمسلن فی قومل کا مسلہ صاحب یاسین فی قومہ یعنی اروہ صاحب یاسین کی مثل ہیں جو اپنی قوم کے لیے ادایت کا فریضہ سر انجام دیتے اور اسی راہ میں شہید ہوئے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے جو کچھ بھی سیکھا اپنے چچا اور اپنے بابا سے سیکھا تاریخ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شہزادہ کے ایمان و ایکان کا ہے کہ جب چنابی علی اکبر علیہ السلام کا سینہ معرفت خداوندی سے پرت تھا جس نے جنت کے سرداروں سے تعلیم و تربیت حاصل کی تو ایسی ہستی کا علم و ایکان بھی عوج سریعہ کا ہوگا آپ سب کو گیارہ شعبان ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام ولادت شبیہ پیمبر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ ہو کیر اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد وعجل پر جہوں